آزاد کشمیر کے شہر رابلہ کورٹ میں قائم ادارے پر ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے زیرے احتمام ہاؤسنگ کالونیز کے ہزاروں گھرانے انہیں درپیش پینے کے ساتھ پانی کے حصول میں رکاورٹ سیوریج کی نکاسی کے بوکس انظام اور خستہ حال سڑکوں کی وجہ سے مسائل کا شکار ہے صفائی کا کوئی خاص انظام نہیں ہے گزرتے میں بہت پرابلم ہوتی ہے ایک تو ہر ایک گزرتے لیکن سمیل سے بہت بوری کنڈیشن ہے یہاں پہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہاؤسنگ کالونیز کے آئید کردہ لوازمات اور تمام مالی وصولیوں کے باوجود بھی حکام ان کے مسائل حل کرنے سے کاثر ہیں شہریوں کو درپیش مسائل کا حل ایک طرف تو پرڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی بطور ادارہ خود مالی بد انتظامی اور عملے کی کمی جیسے مسائل میں بھی گرا ہوا ہے پرڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے حکام کی عدم توجہ ہی کے باعث ان علاقوں کے مکینوں کی مشکلات میں آئے روز اضافہ بھی ہو رہا ہے کیمرویر محمد نوید کے ساتھ تکیو الحسن دنیا نیوز راولا کوٹ آزاد کشمیر